اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو اس وقت آپ جی ایز ورل سرچ دیکھ رہے ہیں پیارے دوستو جو لوگ پریشانی مصیبت یا غم یا فکر آفت میں مفتلا ہیں آج کا بیڈیو انہی لوگوں کے لئے ہے آج کی اس بیڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے دو الگ الگ آیت کے بزیفے پہلا بزیفہ آپ کا ہوگا ہر مشکل غم فکر اور آفت سے نجات کا دوسرا بزیفہ آپ کا ہوگا فکر غم فاقہ اور مفلسی یعنی غریبی دور کرنے کا تو پیارے دوستو آپ سبھی لوگوں سے دل سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور جن لوگوں کو بھی اس ویڈیو کی ضرورت ہو ان تک اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جان لیتے ہیں پہلا بزیفہ کس لیے ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے تو پیارے دوستو پہلا بزیفہ سمجھ لیں یہ بزیفہ ان لوگوں کو کرنا ہے جو کسی مشکل میں فسے ہوئے ہیں یا وہ لوگ کریں جنہیں کسی چیز کی فکر لگی رہتی ہے جیسے اپنے گھر کی اپنے گھر بالوں کی یا وہ لوگ کریں جو ہر بقت ٹینشن میں رہتے ہیں یا پھر وہ لوگ کریں جو آفتوں سے مصیبتوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں پہلے بزیفہ کا طریقہ سمجھ لیجئے پیارے دوستو یہ تو آپ لوگ سمجھ گئے کہ کس کو اس بزیفہ کو کرنا ہے تو آپ لوگ کو اس بزیفہ کو کرنے کے لیے سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے درود پاک جو آپ کے یاد ہو یا جو آپ کو آسان لگے پڑھ لیں اس کے بعد اس آیت کو پیارے دوستو اس آیت مبارکہ کو آپ لوگ سو مرتبہ پڑھیں وقت آپ لوگ کوئی سا بھی دونوں بزیفہ کا وقت آپ لوگ کوئی سا بھی مقرر کر سکتے ہیں بہتر وقت ہے آپ سوتے وقت ان بزیفہ کو کیا کریں تو آپ نے اس آیت کو سو مرتبہ پڑھ لیا اس کے بعد تین مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھ لیں وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا یہ آپ کا پہلا بزیفہ مکمل ہوا اب بات کرتے ہیں پیارے دوستو دوسرا بزیفہ کن لوگوں کو کرنا ہے دوسرا بزیفہ وہ لوگ کریں جو فکر غم یا مفلسی یعنی کہ گریبی کا شکار ہیں گھر میں ہونے والی بے برکتی سے پریشان ہیں ایک ایک روپے سے تنگ ہو گئے ہیں وہ لوگ یہ دوسرا بزیفہ کریں دوسرے بزیفے کے لیے بھی پیارے دوستو آپ لوگ کو تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے درود پاک جو آپ کے یاد ہو وہ پڑھ لیں اس کے بعد یہ آیت ایک بار اور پیارے دوستو اس آیت کو سن لیجئے اس آیت مبارک کو پیارے دوستو آپ لوگ سو مرتبہ پڑھیں اس کے بعد تین مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھ لیں وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا یہ دوسرا بزیفہ بھی مکمل ہوا پیارے دوستو غم اور مفلسی دور کرنے کے لیے یعنی کہ گریبی دور کرنے کے لیے گھر میں سے بے برکتی کو ہٹانے کے لیے یہ بزیفہ بہت زیادہ بہتر ہے دونوں بزیفے آپ لوگ کو سمجھ آگئے طریقے بھی سمجھ آگئے دونوں کے اور آپ لوگ یہ بھی سمجھ گئے کہ کونسا بزیفہ کس کو کرنا ہے تو پیارے دوستو آپ سبھی لوگوں سے دل سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور جن لوگوں کو بھی اس ویڈیو کی ضرورت ہو ان بزیفوں کی ضرورت ہو اس تک اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو